اسلام علیکم کھانے نئے پرانے میں آج ہم بنائیں گے مٹن نہاری اور مٹن نہاری بنانے کے لیے ہم نے بکرے کی پچھلی ران لے لی ہے اور اس ران سے آپ مٹر نہاری بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی بنے گی اور بہت ٹیسٹی بنے گی کیونکہ ران کے گوشت کی ہی نہاری اچھی بنتی ہے اور ہم اس نہاری کو گھر پر بنائیں گے آپ ساتھ ساتھ رہیے گا دیکھئے گا کہ نہاری بنانا کتنا آسان ہے اور کتنی مزے کی بنتی ہے ہم نے تقریباً ڈیڑھ کلو کی ران تھی وہ پوری لے لی ہے ابھی ہم اس کو کٹ کریں گے کٹ کر کے اس کے پیسے سے بنا لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم نے ران کے پیس کو کٹ لیا ہے اور کٹنے کے بعد میں اتنے بڑے بڑے پیس آپ کے اس کے بنانے ہیں یہ کٹ کرنے کے بعد میں جب تک ہم نے پیس کٹ لیا تو اس کے بعد میں ہم نے چڑھا دیا ہے تقریباً سات سے آٹھ ٹیبل اسپون تیل ہے تیل اچھا سا گرم ہو گیا ہمارا اب ہم اس کے اندر گوش کے پیسے بسم اللہ حرمان الرحیم ہاتھ بچا کر اور پیس ہمیں ڈالنا ہے دیکھیں گوش کے پیسے ہم نے سارے ڈال دی ہیں اور تیل میں اس کو ہمیں تب تک فرائی کرنا ہے جب تک کہ گوش پر ایک اچھا سا کلر نہ آ جائے تو اس طرح سے آپ اپنے گوش کے پیسے کو بڑا بڑا سا کٹیں اور تیل کے اندر ڈال کر تب تک فرائی کریں جب تک کہ اس کے اندر ایک اچھا سا کلر نہ آ جائے تو چلیے کلر آنے دیتے ہیں جب تک کہ گوش ہمارا تیل میں فرائی ہو رہا ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ نہاری مسالے کے لیے ہمیں کن کن مسالوں کی ضرورت پڑے گی تو ہم نے نہاری مسالے کے لیے تقریباً ایک کلو گوش کے لیے ہم نے ڈیرڈ ٹی سپون سونف لیا ہوا ہے ایک ٹی سپون دھنیاں لیا ہوا ہے کھڑی دھنیاں ہے چار سے پانچ ہری لائچی ہے آدھا ٹی سپون کالی مرچ ہے جو تری ہے تھوڑی سی اور ایک پھول بادیان کا ہے دو بڑی لائچی ہے تھوڑا سا جائفل ہے پام سے ساتھ لونگے ہیں دو سے تین انچ کا ایک ٹکڑا لکڑی کا ہے اور زیرہ ہم نے پاورڈر لے لیا ہے آپ چاہیں کھڑا زیرہ ایک ٹی سپون لے لیں اور پپلی کا ایک پیس لے لیں ان سارے مسالوں کو آپس میں ملا کر ہم پیس لیں گے پیس کے اس کا ایک پاورڈر تیار کر لیں گے گوش ہمارا دیکھیں اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اس طرح سے ہمیں گوش کو فرائی کرنا ہے اچھا سا کلر جب آ جائے تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے تین سے چار ٹی سپون لسن ادرک کا پیس ڈال کر پھر سے ہم اس کو بھون لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دو تقریباً یہ ہم نے اس کے اندر تین ایک چار ٹی سپون اس کے اندر لسن ادرک کا پیس ڈال دیا ہے یہ پیس ڈالنے کے بعد میں ہم اس کو اسی لسن ادرک کے پیس کے ساتھ میں اچھے سے بھون جانے دیں گے پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے جب تک کہ لسن ڈال کے ہم نے اس کو بھوننے کے لیے چھوڑ دیا دیکھیں بھون رہا ہے اور کتنہ اچھا سا کلر گوش کے اوپر آ رہا ہے اس طرح سے ہم نے آرہا گوش جب تک کہ لسن کے ساتھ بھون رہا ہے ہم اپنے رگلر مسالوں کو جانے میں بھگو لیں گے جس کے لیے ہم نے ایک ٹی سپون دو ٹی سپون دھنیا پاورڈر لے لیا ہے ان کو ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر لال مرچ پاورڈر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سے کم حلدی پاورڈر ڈال دیں گے اور کشمیری لال مرچ پاورڈر تقریباً ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچ پاورڈر ایک ٹی سپون کے آس پاس وہ ڈال دیں گے اور اس کے اندر نمک ڈال دیں گے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ فلال ابھی ہم ایک ٹی سپون نمک ڈال دیں باقی آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے کم زیادہ جو ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں ہاں اس کے اندر آپ سوٹ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ اپا ادرک ہے تو آپ پہلے ادرک ڈال دیں اگر آپ نے ادرک نہیں ڈالی ہے تو آپ اس کنڈیشن پہ اس کے اندر آدھا ٹی سپون سوٹ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم آپ گوشت جو ہے وہ لسن کے ساتھ میں اچھا سا بھون گیا اب ہم اس کے اندر جو ہم نے مسالے بھی گوئے تھے ان کو ہم ڈال دیں گے سارے بسم اللہ حرمان الرحیم ان کو بھی اچھا سا بھون لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ جب یہ بھون جائے گا تو اس کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں مسالے ہمارے جو ہیں وہ اچھے سے بھون گئے ہیں جو ہم نے اس کے اندر پسے مسالے ڈالے تھے اب ہم اپنے نہاری مسالے کی طرف آتے ہیں جو کہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا سارا مکسر میں ڈال کر اس طرح سے فائن پاورڈر ایسا بنا لینا ہے اب ہم ان مسالوں کو بھی اس کے اندر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ یہی نہاری مسالے ہی اس کی جان ہے آپ چاہیں تو پائکٹ کی بھی لے سکتے ہیں لیکن پائکٹ کے مسالے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے گھر پر مسالہ بنائیں اور اس سے اس کا فلیور بھی نہاری کا بہت اچھا آتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا سا آتا ہے اس کے اندر تھوڑا سے ایک ٹی سپون پانی بھی ڈال دیں گے اور تقریباً تین سے چار منٹ تک کی ان مسالوں کو بھی ساتھ میں بھون لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں مسالے ڈالنے کے بعد میں اس کو ہم نے اچھا سے بھون لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں تقریباً آٹھ سے نو سو ایمل پانی ایک کلو گوش میں تقریباً آٹھ سو گرام آپ کو پانی ڈالنا ہے اس کے اندر پانی ڈالنے کے بعد میں اب ہم اس کی لگا دیں گے لیڈ اور ایک فلیم اس کا فل فلیم پر آ جانے دیں گے اور تقریباً اس کے بعد میں چھے سے سات منٹ اس کو لو فلیم پر ہونے دیں گے تاکہ یہ نہاری ہماری اچھے سے گوش جو ہے وہ گل جائے چلیے لیڈ لگاتے ہوں اور پھر جب یہ گل جاتا ہے تب دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے جب تک کہ ہماری نہاری گلتی ہے تب تک کہ ہم کیا کریں گے ایک کڑھائی ہم نے چڑھا لیے اس کے اندر تقریباً سو گرام کے آس پاس ہم آٹھا لے لیں گے آپ کے پاس آٹھا ہے تو آپ آٹھا لے لیجے میڈا ہے تو میڈا لے لیجے ہم نے آٹھا لے لیا ہے ریگولر گھر میں یوز ہونے والا آٹھا ہے اس کو آپ میڈیم لو فلیم پر اچھا سا بھون لیجے میڈیم لو فلیم پر بھونیے گا تاکہ یہ جلے نا بھون لینے کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے گیس کا فلیم ہم نے آف کر دیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نہاری گل چکی ہے کی نہیں گل چکی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا پریشر خود سے ریلیز ہو جانے دیں خود نہ کھولیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا سا کلر آیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے اوپر کا جتنا بھی روگن ہے اس کو ہم نکال کر الگ کر لیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے ہمیں سارا روگن اوپر کا نکال کر الگ کر لینا ہے کیونکہ نہاری میں روگن اوپر سے ہی ڈال کے کھائے جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کا سارا روگن نکال کر الگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سارا روگن نکال کر الگ کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم نے جو آٹا بھونہ تھا اس کو ہم تقریباً دو سے تین ٹیبل اسپون سو ایمل پانی میں ڈال کر اچھے سے ملا لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ رہ جائیں تو ہم اس کو ڈال کر اچھے سے ملا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے آٹے کو ڈال کر اچھے سے پانی میں ملا لیا ہے کہ اس کے اندر کوئی طرح کا لمس نہ رہ جائے اور اس کو اب ہم فلیم آن کر دیں گے کوکر کا فلیم آن کرنے کے بعد میں اب ہم کیا کریں گے کہ جو آٹے کا ہم نے گھول بنایا تھا پانی میں اس کو ہم دھیرے دھیرے اپنی نہاری میں کر کر ڈالتے رہیں گے ایک ہاتھ سے دھیرے دھیرے سے اس کو ڈالتے رہیں گے اور ایک ہاتھ سے اس کو چمز سے چلاتے رہیں گے ایک ساتھ اگر ہم ڈال دیں گے تو کیا ہے یہ اندر جا کر لنس بن جائیں گے تو اس وجہ سے ہمیں کیا ہے تھوڑا تھوڑا سا اس کو ڈالتے رہنا ہے اور چمز سے چلاتے رہنا ہے اس طرح سے اس طرح سے ڈالنے کے بعد میں ہم چمز کو اچھی طریقے سے اس طرح چلائیں گے چلانے کے بعد میں اچھا سا ایک اوبال آنے دیں گے جب ہمارا اوبال اچھے سے آ جائے گا تو فلیم ہم سلو کر دیں گے اور تقریباً پانچ سے چھ منٹ کا ہم اس کو دم دیں گے تاکہ اس کے اندر آٹے کے ساتھ ساتھ نہاری کا پورا فلیور اس کے اندر آ جائے چلیے جب تک یہ اچھا سا اوبال آتا ہے اور اس کے بعد میں ہم اس کو چار سے پانچ منٹ دم دیں گے پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری نہاری کہاں تک پہنچی ہے چھے سے ساتھ منٹ دم دینے کے بعد میں دیکھیں ہمارا نہاری اس کنڈیشن میں پہنچی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو بند کر دینا ہے چولے کو اور دیکھیں کتی اچھی سی ٹھیک سی گریوی نہاری کی تیار ہوئی ہے اور یہ اوپشنل ہے آپ چاہیں تو پیاس کا اس طرح سے پیاس کو ہم نے جو ہے تیل میں فرائی کر لیا تھا آپ چاہیں اس کو اس کے اندر ڈال دیں یہ اوپشنل ہے آپ کے اوپر ہے کہ آپ اگر چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہ چاہیں تو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے گولڈن ڈراؤن کر کے ہم نے پیاس اس کے اوپر ڈال دی تھی اب ہم چلیے اس کو سرف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری نہاری بن کر کیسی تیار ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گانش کرنے کے لئے ہم اس کو ایک باول میں نکالیں گے دیکھئے ساری پیسے کتنے اچھے سے ہو گئے اور گریوی کتنی تھک سی ہے نیہاری کی تو اگر آپ ویڈیو اسکپ نہیں کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے تو نہاری کی پوری ریسپی آپ کو ہماری سمجھ میں بھی آئے گی اور اچھی بھی لگے گی اس طرح سے ہم نے نہاری کو نکال لیا ایک باول میں اور اس کو سرف کرنے کا طریقہ یہ ہے جو ہم نے اس کا اوپر کا تیرہ نکالا تھا اس کو ہم بسم اللہ کر کے اس کو اوپر ڈال دیں گے کیونکہ نہاری کے ساتھ میں یہی اس کے اوپر کا روگن جو ہے وہ اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی یہی نہاری کی ایک اسپیشل ٹیسٹ اس کا یہی ہے اور اس کے اوپر گانش کے لئے ہم ڈالیں گے باریک چوپ کی ہوئی ادرک کے پیسز اور ہرے مرچ کے پیسز ڈالیں گے باریک چوپ کی ہوئے اور اس کو آپ جو ہے وہ نیمبو کے سلائسز کے ساتھ میں کھا سکتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جاتا ہے اگر آپ کو میری نہاری کی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز آپ اپنے فیملی ممبر میں اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کریں اور جو ہمارے نیو ویورز ہماری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تو پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہماری نہاری کی ریسپی کو جو ہے وہ شیئر کریں اور پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک آپ اپنا اپنوں کا خیال لکھئے گا اللہ حافظ